ہلو سواغت خوش آمدید ویلکم ٹو ریال آٹو ریویوز میرا نامش شراز اور اس ویڈیو میں میں بیسکلی آپ کو یہ دکھاؤں گا اچلی یہ ٹیسٹ میں موٹر سائیکلز پر کرتا ہوں اور یہ میں نے سوچا یار کارز میں بھی کرنا چاہیے خاص طور سے جو مینوال کارز ہیں ان کے اندر تو بنتا ہے کہ بھائی اس کی ٹریکٹیویلیٹی اور اس میں گئر پوزیشن انڈیکیٹر تو ہے ہی ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی کب اپ شیفٹ کرنا ہے اور اب جو ہے تم ڈاؤن شیفٹ کر لو تو آپ کو یہ بتا دوں گا کتنا اس کی بات ماننی ہے نہیں ماننی ہے اور آپ کو پتا لگ جائے گا کہ بھائی آپ کتنی سپیڈ پر گئر چینج کریں اپ شیفٹ کریں اور ڈاؤن شیفٹ کریں ٹھیک ہے تو پہلا گئر لگاتے ہیں اور ہینڈ بریک ڈاؤن اچھا میں ابھی دیکھئے جو ہے بلکل بھی تھرورٹل پر سے میں نے پیر ہٹایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو ایسے چھوڑوں گا اس کو تھوڑا سا نیچے کر لوں ہاں اتنا ٹھیک ہے اب دیکھئے اب اچھا دیکھئے میں نے کلش دبایا اور بسکلی یہ آٹھ سو نو سو پر آئیڈل ہوتی ہے ابھی اس کی تھوڑی سی اوپر آگئی ہے یہ دیکھئے نو سو پر آئیڈل ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے میں ریس نہیں دے رہا ہوں کلش چھوڑوں گا ہلکا سا آر پی ہم نیچے گیا ٹھیک ہے واپس آگیا تو ابھی کتے پر چل رہی ہے یہ پانچ پر ہوگی اگر جی پی ایس صحیح چل رہا ہوگا تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور چار پانچ پہ ہے ٹھیک ہے تھروٹل پہ سے ہٹا رکھا ہے میں نے پیر ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ کب اپ شیفٹ کے لیے بولے گی ہے دس آگیا سپیڈو میٹر پہ یہ آگیا آپ کا اب یہاں آل موسٹ اٹھارہ پہ اٹھارہ انیس پہ آپ سمجھ لیے ٹھیک ہے پر آپ دس کے اوپر بھی شیفٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ دکھا دوں گا کہ یہ سیکنڈ میں جب بھی سپیڈ گرنے دوں گا اور یہ بولے گا ڈاؤن شفٹ کر لو فرسٹ کے اندر ٹھیک ہے دیکھئے میں نے پیر ہٹا لیا بیس پہ آئی بیس پہ آئی اس ٹائم پہ پندرہ ہوگا ہاں پندرہ پہ دیکھئے بول رہا ہے کہ ڈاؤن شفٹ کر لو ٹھیک ہے اب میں اگر ڈاؤن شفٹ نہیں کروں گا تو دیکھوں کہاں جھٹکے سیکنڈ گیر میں ہے یہ کہ کہاں جھٹکے لینا شروع کرے گی ابھی گاڑی خوش نہیں ہے دیکھئے پر اٹھ رہی ہے آرام سے دیکھیں آپ کو بتاؤں آپ دس کے اوپر شفٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ میں اور ایکچلی اگر پوری گاڑی خالی ہے آپ کی جیسے ابھی ہے تو آپ مان کے چلیے آپ دس کے اوپر اب شفٹ کر سکتے ہیں اور گاڑی رینگ بھی رہی ہے تو آرام سے آپ مطلب جیسے مان لیجے ایسی ایسا موقع آیا کہ آپ نے آپ کو گاڑی سلو کرنی پڑی سیکنڈ گیر میں گاڑی ہے اور آپ کی جو بھئی یہ نیڈل جو ہے یہ مان لیجے دس پر آگئی آپ کو ضرورت نہیں ہے فرس پہ شفٹ کرنے کی آپ اٹھا سکتے ہیں دس سے نیچے آئے گی نا تو آپ کو لیجے سپیڈ بییکر ہے سپیڈ بییکر پہ آپ پہلے گیر میں آپ اس کو ڈالی ہے اور اٹھائی ہے گاڑی پوری آپ کی بھری بھی ہے ٹھیک ہے تو پندرہ کے نیچے آپ پہلے گیر پہ آ جائیے خالی گاڑی میں دس کے نیچے آ جائیے بھری گاڑی ہے پندرہ کے نیچے آ جائیے ٹھیک ہے اب یہاں آپ کو یہ دکھا جاتا ہوں کہ کب بولتا ہے تھرڈ ڈالنے کے لیے یہ آگیا آہاں دیکھئے اٹھائیس پہ بول رہا ہے یہ کہ آپ تیسرا ڈال دو ٹھیک ہے تیسرا ڈال دیتے ہیں اور اب میں آپ کو یہ دکھا جاتا ہوں کہ یہ کب بولے گا ڈاؤن شفٹ کرنے کے لیے بھائیس ہوگا ہاں سمجھ لیے بھائیس پہ یہ اب دیکھئے بھائیس پہ اس نے بولا ڈاؤن شفٹ کر لو پر یہ بھائیس پہ بھی آرام سے اٹھ رہی ہے تو دیکھیں آپ کو یاد رہے اس لیے آپ کو بتا دوں کہ بہت آسان کر دیتا ہوں تیسرا گئر بھائی تیس سے آپ اٹھا سکتے ہیں تیس کے نیچے گاڑی آتی ہے آپ بول آپ اٹھا لیں گے تیس سے نیچے گاڑی آتی ہے آپ سیکنڈ ڈال دیئے ٹھیک ہے اب دیکھئے اچھا وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ اپ شفٹ کرنے کے لیے کب بولے گا یہ آگیا تیس اس ٹائم ہوگا اڑتیس کے آس پاس ہاں اڑتیس چالیس پہ بول رہا ہے بھائی چوتھا گئر ڈال دو ٹھیک ہے چوتھا گئر ڈال دیا آپ یہ مان کے چلیے میں ایکچولی جب اس کو ایسے نوملی چلا رہا ہوتا ہوں تو میں چالیس کے اوپر چوتھا گئر ڈالتا ہوں ٹھیک ہے اب اب میں اس کو آنے دوں گا دیکھیں دوبارہ تیس پہ یہ تیس پہ آئی اب تیس پہ بول رہا ہے تھرڈ گئر ڈال دو پر اگر میں اس کو تیس سے اٹھا رہا ہوں تو بلکل بھی پروٹیس نہیں ہے ایک بار پھر آپ کو ریمائنڈ کر آ دوں گاڑی پوری خالی ہے صرف میں ہوں گاڑی کے اندر اور آپ کو گاڑی خالی ہے تو آپ تیس سے بھی اٹھا سکتے ہیں اور ڈاؤن شپ کر لیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے ان فیکٹ تھوڑا بہتری ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ چوتھے گئر میں ہیں ٹھیک ہے آپ کی گاڑی چالیس سے نیچے آئی ایکچولی بلکل خالی گاڑی ہے تیس سے نیچے آئی تیس سے نیچے آئی آپ نے ڈاؤن شپ کر لیا تھرڈ میں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کیا کرا اگر گاڑی بھری ہوئی ہے چوتھے گئر میں آپ ہیں چالیس کی سپیڈ سے نیچے آئی آپ نے تھرڈ گئر ڈال لیا تو بلکل بھی انجن پر سٹریس نہیں پڑے گا اب آپ دیکھئے یہ چوتھے گئر میں بہت سمودھ چل رہی ہے تیس کے اوپر آرام سے چل رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ پانچ منگ کب بولے گا شاید پنتالیس یا آٹالیس پر بولنا چاہیے ابھی چالیس سو ساٹھ کے بیچ میں پچاس کا سائن ہے پچاس پر بھی نہیں بول رہا ہاں ہاں پچاس پر پچاس پر بول رہا ہے اپ شفٹ مار دو ٹھیک ہے اب نیچے آنے دیتے ہیں کب بولے گا ڈاؤن شفٹ کرنے کے لیے ہاں قریب پنتالیس پر بول رہا ہے نیچے آنے کے لیے سب سے آسان طریقہ بتاؤں پانچ واہ گئر پچاس کے اوپر ڈال دیئے پچاس سے آپ کی نیچے سپیڈ آتی ہے آپ چوتھا گئر ڈال دیئے میں یہ آپ کو دیکھئے اب یہ بول رہا ہے چوتھے گئر میں جانے کے لیے پر یہ میں آپ کو اب یہاں تو یار میں خود ہی ڈال لوں گا چوتھا گاڑے کا ساؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہے مسل میمری بھی ہو جاتی ہے آپ کی ٹھیک ہے اب میں دوبارہ پچاس ڈال دیتا ہوں پانچ واہ اب یہ میں نے پانچ واہ ڈال دیا ٹھیک ہے تو یہ سامری یہ ہے چالیس کے اوپر چوتھا گئر ڈال دیئے پچاس کے اوپر پانچ واہ ڈال دیئے تیس کے اوپر تیسرا گئر ڈال دیئے اور آپ دس اکیلے چلا رہے ہیں تو دس کے اوپر آپ ڈال دیجئے سیکنڈ گئر پوری گاڑی بھری بھی ہے پندرہ کے اوپر آپ سیکنڈ گئر ڈال دیئے بیس کے اوپر بھی ڈالیں گے وہ اور زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو پوری گاڑی پوری گاڑ گاڑی گاڑی بھری بھی ہے پہلا گئر آپ نے دالا آپ نے گاڑی اٹھائی بیس کے اوپر آپ نے سیکنڈ گئر ڈالا تیس کے اوپر آپ نے تیسرا ڈالا چالیس کے اوپر آپ نے چوتھا ڈالا پچاس کے اوپر آپ نے پانچ واہ ڈال دیا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے گاڑی چلاتے ہوئے یا کہہ لیجئے ہو بھی گیا ہے پر آپ نے کبھی اتنا دھیان نہیں دیا اور یہ چیز ایسی ہے کہ آپ نے جیسے یہ گاڑی لی اور آپ کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یار کتی سپیٹ پہ میں گیٹ چینج کروں اور ڈالن شفٹ کروں اپ شفٹ کروں تو ہوفیلی آپ کو تھوڑی بہت اس سے مدد ملی ہوگی کومنٹ کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا سیبسکرائب نہ کرا ہو تو کر لیجئے گا اور بہت جل ملاقات ہوتی ہے نئے ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لئے